بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تام بلکس میں آپ سب کو خوش آمدی عید کی خوشیوں کو دوبالہ کرنے کے لئے ہم آپ کے لئے لائیں اسپیشل پیزا ریسپی کا فلیور جس کو ہم آپ کے ساتھ بنائیں گے اور ایک دم یمی وہ بھی بہت آسان طریقے سے اسی لئے آپ ویڈیو میں کوئی بھی اسٹیپ مس نہ کیجی اور اسپیشلی درمیان اور آخری کی دو ٹیپسل جو ریسٹران کا ٹاپ سیگرٹ ہے پیزا کو ہم چار اسٹیپ میں بنائیں گے اسٹیپ نمبر ایک پیزا کا ٹو یعنی نرم آرڈا بنا لیں ایک ایک دسلے میں میدہ ایک ہزار گرام نمک ایک چاہ کا چمچ شکر ایک چاہ کا چمچ ایسٹ دو کھانے کے چمچ کھی دو کھانے کے چمچ اینڈر دو ادر ان سب کو لگے اچھی طرح سے میس کر لیں دودھ آدھا پاؤ شامل کریں اور مزید اچھی طرح سے گونج لیں پیزا کو ریپ کر کے چار گھنٹے کے لیے رکھ دیں اب آپ چار گھنٹے کے بعد دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو کتنا ٹھیک اور کھول گیا ہے اس آٹے کو دوبارہ اچھی طرح سے ہاتھیلی کے مدد سے چپٹا کریں یہ ایسا سوفٹ ہونا چاہیے دیجئے آپ کا پیزا ڈو تیار ہو گیا ہے اس سے آپ چھ سے ساتھ ریگولر پیزا بنا سکتے ہیں سٹیپ نمبر دو پیزا سوز بنائیں ریمارٹر پانچ سو گرام اس طرح سے کٹ لیں اور بیس میرٹ تک درمیانی آج پر اپاہ لیں اب ٹیمارٹر چھل کے نکال لیں اچھی طرح پیس رہیں یا گلینڈ کر لیں اب اس طرح کی پیوری بن جائے گی تیل تین چمچ کٹا ہوا لسن تیل میں ڈال دیں اچھی طرح سے رون تک بھون لیں سیار شودہ ٹیمارٹر پیوری شامل کریں اجوان ایک چائے کا چمچ کوٹی ہوئی لال مرچ ایک کھانے کا چمچ حلدی آدھا چائے کا چمچ نمک ایک چائے کا چمچ چینی ایک چائے کا چمچ چیماٹر کچپ دو کھانے کے چمچ چلی سوس ایک چائے کا چمچ شامل کر لیں اور ان سب اچھی راستے مس کر لیں اور اسے دس مرد تک درمیانی آج پر پکا لیں لیجے آپ کا پیزا سوس تیار ہو گیا ہے اس کو آپ دس سے ساتھ ریگولر پیزا میں استعمال کر سکتے ہیں سٹیپ نمبر تین بیف یا چکن کی ٹکہ ٹاپنگ بنائیں سیل کھانے کے دو چمچ پیاز دو ڈائیس گرام ادرک لسن کا پیز ایک کھانے کا چمچ موٹا قیمہ پانسو گرام پیزی ہوئی لال مرچ دو چایہ کا چمچ حلدی آدھا چایہ کا چمچ ٹککہ کا مسالہ دو کھانے کے چمچ شامل کر لیں اگر مسالہ ایک چاہے کا چمچ نمک ایک چاہے کا چمچ اچھی طرح سے ملائیں اب پانی ایک گلاس شامل کر رہے ہیں اب اس کو پانی خوشک ہونے تک دنمیانی آج پکائیں پیزا ٹاپنگ کی بیس ہو گئی تیار اب یہ لے آپ کان فائنل اسٹیپ نمبر چار ٹاپنگ اینڈ بیکن پین کو گھی کے ساتھ گریس کریں پیزا کا آنٹے کا ایسا پیڑا بنائیں دس سے بارہ انچ تک کے دائلے میں ہاتھ کی مدد سے پھلا لیں کانٹے کی مدد سے اس سراغ بنا لیں اسیے ڈو یعنی آنٹا کا سلیور پہتر آتا ہے اب اس پر پیزا ساؤس اس طرح سے پھلا لیں اب آپ تیرا کیا ہوا پیما اس طرح سے ڈال لیں شیملا ملچ پیاس اس طرح سے کھٹی ہوئی شامل کریں موسیلہ چیز اور چرڈر چیز اس طرح پھیلا دیں اور آلیوز یعنی زیتون اور کٹی ہوئے لال ملچ اس طرح سے ایڈ کریں اب اس پیزے کو تیس منٹ تک بیک کریں لیجے آپ کا بہترین نزیز پیزہ تیار ہے ساؤس اور کچپ کے ساتھ طرف کریں اگر آپ کو میں مزیدار کھانے بنانے سکھنا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ آپ سب سے راضی ہو اللہ پیس